core money application میں ایک گلتی آپ کی ساری محنت کو بیکار کر سکتی ہے جیہاں دوستو یہ web3 کی دنیا ہے decentralization کے دنیا ہے blockchain کی دنیا ہے یہاں پر گلتی کی کوئی بھی گنجائز نہیں ہے اور core money application میں بہت سارے لوگوں نے ایک گلتی کی ہے جس کی وجہ سے آنے والے سمیہ میں ان کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جتنا بھی کوئن انہوں نے mine کی ہے جتنی بھی محنت یہاں پر ان لوگوں نے کی ہے وہ ساری محنت بیکار چلی جائے لیکن آپ کو گھبرانے کی کوئی بھی جرورت نہیں ہے ابھی کے ٹائم میں اس پرولم کا solution ہے جل سے جل آپ نے جو گلتی کی ہے اس کو صدار لے اب کون سے گلتی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں جانیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا solution بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک دو اور چیز ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جتنے لوگوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے جس میں میں نے core money application کے نئے version کے بارے میں بتایا ہے کس طریقے سے core money application کا آپ نئے version ڈاؤنلوڈ کریں گے کس طریقے سے اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی ہے اے ٹو جڈ میں نے سارے چیزیں پچھلی ویڈیو میں بتا دی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں لنک آپ کو ڈسکرپسن دوکس میں مل جائے گا اب چلے اس ویڈیو کے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ آخر وہ کون سی گلتی ہے جس سے ہم لوگ کو بہت بڑا نقصان جھیلنا پر سکتا ہے اور کیسے اس problem کو ہم لوگ solve کر سکتے ہیں اس problem کا نام ہے password بھول جانا بہت سارے اپنے ایسے دوست ہیں جو اپنا login password اور asset password بھول چکے ہیں اور اگر آپ اپنا asset password بھول جاتے ہیں تو یہاں پر جتنا بھی core coin آپ نے mine کیا ہے یا یہاں پر جو بھی coin آپ کے پاس ہے وہ کبھی بھی آپ withdraw نہیں کر سکیں گے اگر آپ کو asset password یاد نہیں رہتا ہے لیکن ابھی اس asset password کو آپ change کر سکتے ہیں option available ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں asset password change کرنے کا option نہ ہو تو ابھی آپ کو سب سے پہلے اپنا asset password اور login password change کر لینا ہے اب چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے آپ asset password اور login password change کریں گے تو اس کے لیے آپ کو me کا option یہاں پر دیکھ رہا ہے اس پر آپ کو click کر لینا ہے اب یہاں پر آپ کو personal setting کا option دیکھ رہا ہے اس پر آپ کو click کرنا ہے جیسے یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھ جگہ change password اور asset password تو یہاں سے آپ اپنا login password اور acid password change کر سکتے ہیں change password یعنی کہ یہ ہے آپ کا login password اور یہ ہے آپ کا acid password سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنا acid password change کریں گے تو اس کے لیے آپ کو acid password کا option دکھ رہا ہے اس پر آپ کو click کرنا ہے جیسے یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو old acid password ڈالنا ہے new acid password اور confirm acid password تو یہاں پر ہم لوگ کو old acid password یاد ہے ہی نہیں تو اس کے لیے آپ کو اب یہاں پر نیچے forget acid password کا option دکھ رہا ہے اس پر آپ کو click کرنا ہے جیسے یہاں پر forget asset password پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک notice آئے گا after successfully resetting the asset password you can withdraw and transfer fund after 24 hours یعنی کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ asset password reset کر لیں گے تو اگر آپ کے پاس bitcoin ہے تو اسے اگر آپ کو withdraw کرنا ہے تو 24 گھنٹے کے بعد آپ کو withdraw کرنا ہوگا یہ چیز یہاں پر لکھا ہوا ہے اب reset کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو reset کا option دیکھ رہا ہے اس پر آپ کو click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے email ID پر ایک verification code آئے گا وہ verification code ڈال کر کے آپ اپنے password کو یہاں سے change کر سکتے ہیں یعنی کہ asset password کو آپ change کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ اپنا asset password بھول چکے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنا asset password change کر سکتے ہیں اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کو ایک problem ہو سکتی ہے وہ کیا جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ forget asset password کا option دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہاں پر change کرنے کے لیے آئیں تو یہاں پر آپ کو forget asset password کا option نہ دیکھیں تو اس situation میں آپ کو گھبرانہ نہیں ہے یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے واپس سے بے کرنا ہے ایک دو بار اسی طریقے سے try کرنا ہے واپس asset password پہ click کرنا ہے واپس سے بے کرنا ہے واپس asset password پہ click کرنا ہے اس طریقے سے 4-5 بار آپ try کریں گے تو آپ کے پاس بھی forget asset password کا option آ جائے گا اور یہاں پر click کر کے آپ اپنا asset password forget یعنی کی change کر سکتے ہیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ login password کو change کریں گے اب اس کے لیے change password کا option دیکھ رہے اس پر آپ کو click کرنا ہے جیسے یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو دیکھ جائے گا کہ all password آپ کو ڈالنا ہے new password اور confirm password لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو forget password کا option آپ کو نہیں دیکھئے گا اور اگر یہاں پر بار بار آپ try کریں گے back آ کر کے واپس change password تو پھر بھی یہاں پر آپ کو forget password کا option نہیں ملے گا تو اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اسے آپ اچھے طریقے سے سمجھیں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو back آ جانا ہے اور آپ کو اس application میں سے log out ہو جانا ہے یعنی کہ core menu application میں سے آپ کو log out ہو جانا ہے اور ہاں email ID آپ کو یاد رکھنا ہے ایسا نہیں کہ آپ email ID بھول جائیں ٹھیک ہے email ID آپ کو یاد رکھنا ہے تو login password کو change کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے log out ہو جانا ہے log out ہونے کے بعد دوبارے سے آپ کو login کرنا ہے میری باتوں کو آپ لکھ دھیان سے سنوے login کرنے کے لیے آپ کو email ID ڈالنا ہوگا اور password ڈالنا ہوگا تو پاسورٹ تو آپ کو یاد نہیں ہے تو وہاں پر آپ کو نیچے میں forget password کا option دکھے گا جس طریقے سے acid password میں forget password کا option ہم لوگ کو دکھا تو آپ کو forget password کے option پہ کلک کرنا ہے پھر آپ کے email id پر ایک verification code جائے گا وہ verification code آپ کو ڈال دینا ہے اور next پہ کلک کر کے آپ کو اپنا login password change کر لینا ہے تو جلد سے جلد آپ لوگ اپنا acid password اور login password change کر لیں اور جو طریقہ میں نے بتا ہے اسی طریقے سے امید ہے کہ آپ کو اب problem نہیں ہوگی اپنا password change کرنے میں اور دیکھیں acid password تو کسی بھی situation میں آپ کو یاد رہنا ہی چاہیے اگر وہ بھول جاتے ہیں اور اگر آنے والے سمیں میں acid password change کرنے کا option نہیں رہتا ہے تب آپ کبھی بھی یہاں سے اپنا acid withdraw نہیں کر پیں گے تو دوستو آپ لوگوں سے request ہے کہ آپ اپنا acid password جلد سے جلد change کریں اور جب آپ change کر لیں نیا password بنا لیں تو اس password کو یاد رکھیں ہمیسا کے لیے کسی diary میں لکھ لیں notebook میں لکھ لیں جہاں پر لکھنا ہے لکھ لیں جو کرنا ہے کر لیں لیکن password آپ کو کسی بھی حالت میں بھولنا نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو ساری چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کو کوئی بھی ڈاوٹ یا کوئی بھی پرولم ہے comment سکھنا ہے آپ comment ضرور کر لیں اگر آپ پر حسنی پوچھنا چاہتے ہیں تو instagram پر بھی message کر سکتے ہیں اور آپ پچھلی ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھ لیں تو ملتے ہم نیکس ویڈیو میں